یہ کہانی شروع ہوتی ہے برازیل دیش سے اور برازیل میں دکھایا جاتا ہے کہ وہاں پر ایک چھوٹی سی سلام ہے اور یہاں پر جو بچے ہیں وہ جھوٹے پالش کرنے کا کام کرتے ہیں اور جھوٹے پالش کرنے کے بعد وہ گلیوں میں فٹبال کھلتے ہیں کیونکہ جس طرح انڈیا میں ایشائی دیشوں میں کرکٹ کو گلی گلی میں کھلا جاتا ہے اسی طرح سے برازیل میں فٹبال کو گلی گلی میں کھلا جاتا ہے وہ لوگ فٹبال کے جیتے ہیں فٹبال ہی ان کا سب کچھ ہے اور یہ جو بچے گلیوں میں فٹبال کھیل رہے ہوتے ہیں ان میں ایک بچے کا نام ڈیکو ہوتا ہے ڈیکو کا ایک چھوٹا بھائی بھی ہے اور یہ سب فٹبال کھیلتے کھیلتے بہت گندے ہو جاتے ہیں اور جب ڈیکو اپنے بھائی کے ساتھ اپنے گھر پر آتا ہے اور وہ اپنی موم کو بتاتا ہے کہ جوتے پالش کرنے کے بعد جب میں جوکا کے ساتھ واپس آ رہا تھا تو اس کا پیر فیسن گیا اور یہ ندی میں گر گیا لیکن جو کا بتا دیتا ہے کہ فٹبال کھیلنے کے دوران ہم پانی میں گر گئے تھے اور اس بات سے ڈیکو کی موم کو بہت گسات ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ ان کا بیٹا فٹبال کھیلی دراصل دیکو کی پتا بھی کسی زمانے میں فٹبال کھیلہ کرتے تھے اور بہت اچھی فٹبال کھیلانے تھے لیکن ایک بار ان کے گھٹنے میں چھوٹ لگنے کے بعد ان کا فٹبال ہمیشہ نے چھوٹ گیا سن انیس سو پچاس کا اور اسی سال فٹبال کا ورلڈ کپ ہوتا ہے اور جس دن برازیل کا میچ ہوتا ہے تو سب کی سب اپنا کام چھوڑ کر ریڈیو پر فٹبال میچ سن رہے ہوتے ہیں لیکن برازیل میچ ہار جاتا ہے اور وہ ورلڈ کپ سے پہار ہو جاتا ہے اور یہ سننے کے بعد وہاں پر جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں سب کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں چھوٹا سا ڈیکو اوپر سے میچ سن رہا ہوتا ہے اور اسے بھی بہت دکھ ہوتا ہے اس کی آنکھوں میں بھی آنسو ہی کیونکہ وہ فٹبال سے بہت پیار کرتا ہے اور جب ڈیکو کے پتا باہر آتے تو ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں اور ڈیکو اپنے پتا کو دیکھ کر وہ تکیٹ ہے میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں برازیل کے لیے ورلڈ کپ جیت کر لے کر آم گا اس کی پتا اسے اپنے پاس بلاتے وہ کہتے گی تم بہت اچھی بچے ہو ڈیکو لیکن تم اپنی موم کے بات سنو اور فٹبال سے دور رہو کیونکہ اس کے پتا کا بھی آج دل ٹوٹ چکا ہے اب ایک دن ڈیکو کی موم اسے اپنے ساتھ کام پر لے جاتی ہے جہاں پر وہ صفائی کر جاتی ہے اور ڈیکو بھی اپنی موم کے ساتھ فرش کو صاف کر رہا ہوتا ہے تب ہی اس کی موم کو اندر سے کوئی بلاتا اور وہاں پر چلی جاتی ہے اور جہاں پر ڈیکو کام کر رہا ہوتا ہے وہی کچن میں کچھ پیسٹریز بھی ہوتی ہے اور جب اس کی موم ہوا سے چلی جاتی ہے تو وہ ایک پیسٹری اٹھا کر اس کا ایک ٹکڑا کھا لیتا ہے کیونکہ ان کی زندگی میں بھوک ہے قریب ہے انہوں نے کبھی کچھ اچھا نہیں دیکھا اسی لئے وہ ایسا کرتا ہے تب ہی وہاں پر کچھ بچے آتے ہیں اور یہ سب کے سب فٹبال کے بات کر رہے ہوتے ہیں دراصل یہ سب فٹبال کیا دے ہیں اور وہ آپس پر بات کرتے ہیں کی ایک فٹبال ٹورنمنٹ ہونے والا ہے اور یہ گلی کے بچوں کے لئے اور جو اس میں اچھا کھیلے گا اس سے سینٹوز فٹبال کلوب میں شامل کر لیا جائے گا اور یہ سب بہت ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں ہر کوئی کسی کا نام دینا ہوتا ہے کہ میں اس کی طرح کھیلوں گا اور ڈی کو کہتا ہے کہ میں پیلے کی طرح کھیلوں گا وہ سب بچے اس پر ہستے ہیں وہ کہتے ہیں یہ پیلے کون ہے وہ کہتے ہیں کہ واسک و ڈگاما کا گول کی پر دراصل اس کا نام پیلے نہیں بلکہ بیلے ہوتا ہے جو اس نے گرد بلاؤتا ہے وہ بچے اس پر ہستے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ کون ایسا بےوکف ہوگا جو بیلے کو پیلے بلائے گا اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اسے پیلے بلا سکتے ہیں اور ایک بچہ فٹبال پر لات مارتا ہے اور جس پانی سے وہ پوچھا لگا رہا ہوتا ہے وہ پانی گھر جاتا ہے اور تب ہی ڈی کو کی موم آ جاتی اور وہ ان سب بچوں سے معافی مانگتی ہیں اس کی موم اسے چپ کروا دیتی ہے کیونکہ وہ یہاں پر کام کرتی ہے اور ڈی کو وہاں سے جانے سے پہلے اس پروشر کو اٹھا لیتا ہے جس میں ٹورنمنٹ کی انفرمیشن ہوتی ہے اور وہ اپنے سلم کے بچوں کو اپنے دوستوں کو یہ بتاتا ہے کہ ہم بھی اس ٹورنمنٹ میں حصہ لیں گے اس کا چھوٹا بھائی بولتا ہے کہ اگر موم کو پتا چل گیا تو موم بہت غصہ ہوں گی ڈی کو بولتا ہے کہ تم چپ کرو اور یہ سب کے سب اپنی ٹیم بنا کر اس ٹورنمنٹ میں حصہ لیتے ہیں اور یہاں پر وہ بچے بھی ہوتے ہیں جن کے گھر میں ڈی کو کی موم کام کرتی ہے جن کے ذریعے ڈی کو کو اس ٹورنمنٹ کے بارے میں پتا چلا ہوتا ہے اب یہاں پر میش رو ہوتے ہیں اور ڈی کو کی ٹیم کا نام ہوتا ہے شو لیس اور انہی میں سے ایک لڑکا اپنے گھر کی بیٹشیٹ کے لیے سب کے لیے ایک جیسی ڈریس بنا دیتا ہے اور دھیرے دھیرے کھیلتے کھیلتے یہ فائنل میں پہنچ جاتے ہیں اور فائنل میں دوسری طرف وہی ٹیم ہوتی ہیں وہی بچے ہوتے ہیں جنہوں نے ڈی کو کا نام پہلے رکھا ہے اور ڈی کو کو اس نام سے بہت چڑھ ہوتی ہیں ان کے پاس یہاں پر شوز بھی رہی ہوتے ہیں اور اسی لیے یہ ایک موفلے کی پوری پوری چڑھا لیتے ہیں اور اس کو بیچنے کے بعد ان کے پاس کچھ پیسے آتے ہیں اور ان پیسوں سے یہ سب اپنے لئے پرانے شوز لے کر آتے ہیں لیکن ان سب کے شوز ان کے سائز کے نہیں ہوتے ہیں انہیں شوز پہن کر کھیلنے کی عادت نہیں ہوتی ہیں اور جب ان کا میچ دوسری ٹیم دکٹین کے ساتھ ہوتا ہے اور جب ٹیم کی ایناؤنسمنٹ ہوتی ہے تو ایناؤنسر یہ بولتا ہے کہ شو لیس کے کیپٹن کا نام ہے پہلی اس بات سے ڈی کو کو گصہ آتا ہے کیونکہ وہ اس نام سے چڑھتا ہے اور اب فائنل میچ شروع ہوتا ہے اور اس میچ کے بیچ میں بھی دوسری ٹیم والے کئی بار ڈی کو کو پہلے کہہ کر چڑھاتے ہیں اور ساتھ ساتھ ڈی کو کی ٹیم یہاں پر اچھا پرفارم نہیں کر پاتی اور سکور ہو جاتا ہے چھے زیرو یعنی ڈی کو کی ٹیم کا سکور ہوتا ہے زیرو اس کے بعد ڈی کو اپنے شوز اتار دیتا ہے کیونکہ اسے اور اس کی ٹیم کو شوز پہن کر کھیلنے کی عادت نہیں ہوتی کیونکہ اس نام کے بچے یہ گلیوں میں کھیلتے ہیں اور وہ بھی بینا شوز کی اور ڈی کو کی ساری ٹیم شوز اتار دیتی ہے اور جب میچ شروع ہوتا ہے تو ڈی کو بہت اچھا پرفارم کرتا ہے اور یہ فائنل میچ چھے چھے سے تائی یعنی کے برابر ہونے سے بچ چکتا ہے ڈی کو کی ٹیم پانچ گول کرتی ہے اور ڈی کو نے اس میچ میں بہت ہی بہتری پرفارم کیا ہوتا ہے اور وہاں پر جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ سب کے سب ڈی کو کو پہلے پہلے گہ کر چلہ رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان سب کو اس کا نام پہلے ہی بتا ہوتا ہے اور اس کا قارن یہ ہوتا ہے کیونکہ دوسری ٹیم والوں نے اس کا نام وہاں پر پہلے ریجسٹر کروائے ہوتا ہے اور ڈی کو کو اب اس نام سے چل نہیں ہوتی کیونکہ چاروں طرف اس کی واوائی ہوتی ہے اور اس میچ کو ڈی کو کے پیتا بھی دیکھ رہے ہوتی اور انہیں یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے کہ ان کا بیٹا بہت اچھی فربول ہیتا ہے اب تب ہی یہاں پر گھلو گا جاتی ہیں جن کی انہوں نے موفلیاں چوری کی تھی اور وہ ان سب بچوں کا پیچھا کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس سب کی سب وہاں سے بھاگ جاتے ہیں تب ہی وہاں پر ایک ندی پڑتی ہیں اور ندی سے پہلے ڈی کو اور اس کا دوست ڈیاغو وہ مٹی کی ایک سرنگ کے اندر چھک جاتی ہیں وہاں پر بارش ہونا شروع جاتی ہیں اور کس دربان جس سرنگ کے اندر یہ ہوتی ہیں اس سے مٹی گرنا شروع جاتی ہیں لیکن ڈی کو باہر نکل جاتا ہے لیکن اس کا دوست ڈیاغو وہ باہر نہیں نکل پاتا اور اس کی مرتی ہو جاتی ہیں اور اس کے لئے ڈی کو اپنے آپ کو دوشی مانتا ہے وہ کہتا ہے کہ اگر میں شروع اس کھریدے کے لئے نہیں ہوتا تو ہم چوری نہیں کرتے ہیں اور ڈیاغو کی مرتی نہیں ہوتی لیکن اس کی مام اسے اپنے گلے سے لگا لیتی کیونکہ وہ جانتی ہے کہ زندگی میں جب کچھ ہونا ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہی ہے اس میں کسی کو صحیح یا غلط ٹھیرانا بلکل بھی اچھت نہیں ہوتا اور ڈی کو تو ابھی ماتر پچھا ہے اور وہ اپنی مام کی گلے لگ کر روتے ہوئے بولتا ہے کہ میں اچھا لڑکا بنوں گا میں روز سکول جاؤں گا اور اس کے بعد ڈی کو سکول جاتا ہے پڑھائی کرتا ہے اور اپنے پتا کے ساتھ صفائی کے کام میں بھی چاہتا ہے لیکن اس حادثے کے بعد ڈی کو فوٹبال کھیلنا پوری طرح سے چھوڑ دیتا ہے حالانکہ اس کی پتا چاہتے ہیں کہ وہ فوٹبال کھیلے ڈی کو کے گھر کے پیچھے ایک عام کا پیڑ ہوتا ہے اور اس کی پتا بتاتے ہیں کہ میں نے خود سے سیکھا کہ عام سے پریکٹس کیسے کرتے ہیں کچھا شوٹ کرنے کے لیے اور پکا ہوا بیلنس کے لیے اس کے پتا بہت کوشش کرتے ہیں کہ وہ کھیلنا شروع کرے کیونکہ انہوں نے اس کا کھیل دیکھا تھا لیکن ڈی کو شروع میں انٹرس نہیں لیتا لیکن بعد میں وہ پریکٹس کرنا شروع کر دیتا ہے وہ پکے ہوئے اور کچھے عاموں سے اپنے فوٹبال کی پریکٹس کرتا ہے دیرے دیرے وقت پیتا ہے اور نو سال کا ڈی کو اب تیرہ سال کا ہو جاتا ہے اور ایک دن ان کے گھر میں ایک آدمی آتا ہے اور یہ سینٹوز فوٹبال کلپ سے ہوتا ہے یہ ایک پروفیشنل سوکر فوٹبال کلپ ہے اور اب ڈی کو اس کلپ سے کھیلنا شروع کرتا ہے لیکن اس کی پرفارمنس اتنی اچھی نہیں ہوتی اور اس بات سے ڈی کو خود بھی پریشان ہو جاتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ وہ فوٹبال نہیں کھیل جاتا اور وہ یہ تحق کرتا ہے کہ وہ گھر واپس چلا جائے گا اور جب وہ ریلوے سٹیشن پر ہوتا ہے تو وہاں پر ڈیبریٹو ہاتی ڈیبریٹو اپنے زمانے میں ایک بہت اچھے فوٹبال پلیئر تھی اور اب وہ سینٹوز فوٹبال کلپ کا حصہ ہے وہ اسے بولتے کہ تم کہاں جا رہے ہیں ٹی کو بولتا ہے کہ میں جا رہا ہوں کیونکہ میں دوسرے لوگوں کی طرح نہیں کھیلتا اور اگر میں واپس سکول نہیں گیا تو مجھے ٹوائلٹ ساف کرنے پڑے گے ڈیبریٹو بولتے کہ تمہارے کھیلنے کا طریقہ پرانا ہے اور یہ ایک بہت دی شاندار طریقہ ہے وہ اسے بتاتے ہیں کہ گلامی کی دنوں میں دشمنوں سے لڑنے کے لئے ایک مارشل آرٹ کا ادھے ہوا تھا اور اس کا نام جنگا تھا اور بعد میں اسٹائل کو فوٹبال میں ڈال دیا گیا جس سے فوٹبال بہت شاندار ہو گیا لیکن جب انیس سو پچاس میں برازیل ورلڈ کپ بھارا تو سب نے یہ مان لیا کہ فوٹبال میں جو جنگا اسٹائل ہم استعمال کرتے ہیں یہ سب اس کی وجہ سے ہوا ہے اور اس کے بعد سب نے اس کا بہشکار کر دیا اور تمہارے کھلنے کے طریقے میں آج بھی وہی طریقہ ہے اسی لئے تمہارے کوچھ چاہتے ہیں کہ تم اس طریقے سے نہ کھلو وہ اسے یہ بھی بتاتے ہیں کہ تمہارے اندر جو جنگا اسٹائل ہے وہ بہت ہی مجبوط ہے بہت ہی اچھا ہے یا تو تم اسے باہر نکالو اور دکھاؤ کہ تم کیا کر سکتے ہو نہیں تو یہاں پر کچھ ہی پلوں میں ٹرین آ جائے گی تم اس پر بیٹھ کر جا سکتے ہیں اور یہ کہہ کر ڈیبریٹو وہاں سے چلے جاتے ہیں لیکن ڈی کو ٹرین نہیں بکھڑتا بلکہ وہ فٹبال کلب واپس آ جاتا ہے اور ایک بار پھر سے کھیننا شروع کرتا ہے اور اس بار وہ بلکل اپنے انداز سے کھلتا ہے اور بہت ہی بہترین طریقے سے گول کرتا ہے اس کا گول دیکھ کر اس کے کوچھ بھی حیران ہو جاتی اور وہ ڈی کو کو بلاتی وہ کہتے ہیں تم نے یہ کیا کیا وہ کہتا ہے ہم ساری سار اس کے کوچھ کہتے ہیں کہ دوبارہ کرو اور اس کے بعد وہ کئی گولز کرتا ہے اور ڈی کو جو ابھی یوٹ ٹیم میں بھی نہیں تھا اسے سیدھا پرو ٹیم میں ڈال دیا جاتا ہے اور پندرہ سال کے ڈی کو کی پرفارمنسی سینٹوز کلب کئی سارے میچیں چیتا ہے وہ کئی سارے گول کرتا ہے اور دھیرے دھیرے ڈی کو کا نام فیلٹ نہیں چلا جاتا ہے اور وقت آتا ہے سن 1958 کا اور اس سال ورلڈ کپ ہے لیکن ابھی ڈی کو ماتر 16 سال کا ہے اسی لئے اسے ٹیم میں شامل نہیں کیا جا سکتا لیکن جب ٹیم کی پلئرز کی انانسمنٹ ہوتی ہے تو اس میں آخری نام ڈی کو کا بھی ہوتا ہے اور یہ سننے کے بعد ڈی کو اس کی پتا سب بہت خوش ہو جاتے ہیں اور ورلڈ کپ پر جانے سے پہلے ڈی کو کے پتاوں سے بولتے ہیں کہ برازیلینز کی اب فٹبال سے امیدیں ختم ہوتی جاری گی پچھلا ورلڈ کپ بھی ہم مار گئے اور اب تمہارے کو پر ایک بہت بڑی سمیتاری ہے وہ سے بتاتے ہیں کہ تمہارے اندر کچھ ایسا ہے جو میرے اندر کبھی بھی نہیں تھا جب میں فٹبالر تھا تو میں بھی جینگا سٹائل سے کھلنا چاہتا تھا لیکن جب میں شورٹ لینے کے لئے آگے بڑا تو میرے اندر شک پیدا ہو گیا اور ڈبل مائنڈڈ ہونے کی وجہ سے مجھے انجری ہو گئی اور میرا فٹبال ہمیشہ کلے چھوٹ گیا تم کبھی ایسا مد کرنا اپنے آپ پر بھروسہ رکھنا لوگ چاہے کچھ بھی کہیں تمہیں اپنے بھروسی کو کبھی نہیں چھوٹنا وہ کہتا ہے کہ سمجھ گیا ڈیٹ اور اس کے ڈیٹ اسے ایک جرسی بھی دیتے جس پر پیچھے پیلے لکھا ہوتا ہے ڈی کو بولتا ہے کہ اس نام سے تو وہ امیر لڑکی مجھے چراہ کرتے تھے اس کی پتا کہتے کہ نہیں جب وہ تمہیں جینگا سٹائل میں کھیلتے ہوئے دیکھتے تو وہ تمہیں اسی نام سے بلاتے اس کے بعد ڈی کو وہاں سے چلا جاتا ہے اور وہ وہاں پہنچ جاتا ہے چاہاں پر برازیل کی پوری انٹرنیشنل ٹیم ہے اور یہاں پر پریکٹس میں سے پہلے ڈی کو کے کوچھ اسے وارننگ دیتے وہ اسے کہتے کہ تم جینگا سٹائل سے نہیں کھیلوگی شاید اس سینٹوس کرب میں چلتا ہوں لیکن انٹرنیشنل لیول پر یہ پوری طرح سے فیل ہو جائے گا اور وہ ایسا اس لیے بھی کہتے کیونکہ 1950 میں برازیل بہت بری طرح سے ہارا ہوتا ہے اور ابھی تک وہ یادیں ان کے دل سے نہیں مکنے ہوتی اور اس لیے کوئی نہیں چاہتا کہ جینگا سٹائل پھر سے فوٹبال میں آئے لیکن جب پریکٹس میں شروع ہوتا ہے تو ڈی کو جینگا سٹائل سے کھیلتا ہے کیونکہ اسے اپنے پتا کی بات یاد ہوتی ہے اور یہاں پر پریکٹس میںچ کے دوران اس کے نی میں انجری ہو جاتی ہے اور اب کوئی امید نہیں ہے کہ ڈی کو انٹرنیشنل میچ کھیل پائے گا وہ اپنی موم کو کال کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ میری نی میں انجری ہوئی ہے اور ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ یہ پتا نہیں کہ میں کب دوبارہ کھیل پاؤں گا اس بات سے اس کی موم کو بہت دکھ ہوتا ہے کیونکہ ایسی ایک انجری کی وجہ سے اس کی پتا کھاوی فوٹبال پوری طرح سے چھوٹ گیا تھا اور آج وہ صفائی کا کام کرتی ہے ڈی کو کہتا ہے کہ مجھ سے گلتی ہوگی مجھے سکول میں ہی رہنا چاہیے تھا مجھے پڑھنا چاہیے تھا اس کی موم کہتی ہے کہ ایسا مس ہو جو ہم سب نے فیصلہ کیا تھا اور چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم سب تمہارے ساتھ ہیں وہیں ڈاکٹر ہی بولتے ہیں کہ شاید اب ڈی کو اگلا سیزن کھیل پائے گا لیکن ڈی کو کو ریپلیس کرنے کے لیے اب بہت دیر ہو چکی ہے اسے انہیں اپنے ساتھ لے جانے ہوگا تب ہی ریڈیو پر یہ نیوز آتی ہے کہ برازیل کی انیس سو پچاس اور انیس سو چوون کی ہار کے بعد کیا برازیل اس بار ورلڈ کپ فائنل میں اپنی جگہ بنا پائے گا اور صاحب میں یہ بھی بتاتے ہیں کہ برازیل کے کھلاڑی پرانے طریقے سے اپنے آپ کو انجڑ کر رہے ہیں اور یہ نیوز ڈی کو کے بارے میں ہوتی ہے اس بات سے اس کا کوش خفا ہوتا ہے لیکن وہ اسے کچھ کہتا نہیں ہے اور اب ورلڈ کپ شروع ہو جاتا ہے اور ڈی کو کے ڈاکٹر اسے ہوتے ہیں کہ تم اپنا گھٹنا بچا کر رکھنا کیونکہ اگر تمہیں گھٹنے پر چوٹ لگی تو شاید پھر تم اس ورلڈ کپ میں ایک بھی میچ نہ کھل باؤ اور ڈی کو بھی ایسے کرتا ہے اور دیرے دیرے برازیل میں جیتے ہوئے سیمی فائنل تک پہنچ آتی ہے اور سیمی فائنل میں ان کا مقابلہ ہوتا ہے فرانس کے ساتھ اور فرسٹ ہاپ سے پہلے فرانس اور برازیل ایک ایک سے برابری پر چل رہے ہوتے ہیں اور ہاف ٹائم کے بعد انہیں دوبارہ سے میک شروع کرنا ہے اور جب یہ اپنے ریسٹروم میں ہوتے ہیں تو ڈی کو جوز کے پاس آتا ہے کیونکہ جوز سے بولتا ہے کہ اسے انجری ہوئی ہے اور وہ ابھی نہیں کھیلے گا ڈی کو سے بولتا ہے کہ میں تمہاری طرح نہیں کھیل سکتا اگر تمہارا بیر ٹھیک ہو گیا تو تم واپس سے لے جاؤ وہ کہتا ہے کہ میرا بیر نہیں میرا دماغ خراب ہو گیا وہ کہتا ہے کہ میں پوری زندگی یوروپین بننا چاہتا تھا لیکن یہاں آ کر مجھے پتا چلا کہ میں یوروپین تھی بلکہ بلازیل ہوں اور وہ اسے بتاتا ہے کہ تمہیں یاد ہے کچھ سالوں پہلے جب تم نے جینگا اسٹائل سے فٹبال کھیلاتا تو سب کو چوکا دیا تھا اور آج ہمیں اسی کیم کی زلط ہے اور اسی لیے وہ بھار ہو جاتا ہے اور ڈی کو کو موقع ملتا ہے اب ڈی کو کے پاس بول آتی ہے اور ڈی کو اپنے اسی سٹائل سے یعنی کہ جینگا اسٹائل سے فٹبال کھیلتا ہے اس میں ایک دوسری کو پاس زیادہ نہیں کرتے بلکہ بول کو لے کر آگے بڑھتے جاتے ہیں اور ڈی کو بہت ہی بہترین طریقے سے سب کو چھکاتا ہوا آگے بڑھتا ہے اور وہ گول کر دیتا ہے اور اسی گول کے ساتھ پورے سٹیڈیم میں شور من جاتا ہے سترہ سال کے ڈی کو نے اپنے اوپر وشوا سکت کی برازیل کے لئے گول کر دیا اور اب سکور ہو جاتا ہے دو اور ایک یعنی کہ برازیل ایک گول سے آگے ہوتا ہے اور اس کے بعد ڈی کو ایک کے بعد ایک دو گول اور کرتا ہے یعنی کہ اب اس نے تین گول لہاتار کر دی اور پورے برازیل میں خوشی کا جشن کا ماحول ہو جاتا ہے کیونکہ اب برازیل فائنل میں پہنچ چکی ہے اور یہ صرف ڈی کو کی وجہ سے ہوا ہے اور اب برازیل کا فائنل میچ سویڈن کے ساتھ ہے اور جب پریس کانفرنس ہوتی ہے تو سویڈن کے جو کوچھ ہوتی ہے وہ برازیل کے کھلاڑیوں کا مزاق اڑھاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ برازیل کی ٹیم انشاثن ہین ہے اور انیس سو پچاس میں جو ہوا تھا وہ ایک بار پھر سے ہوگا برازیل کا کوچھ وہاں سے اٹھ کر چلا جاتا ہے اور وہ اپنے پلیئرز کے ساتھ ایک میٹنگ کرتا ہے وہ کہتے ہیں کہ کل فائنل میچیں اور میں نے چاہتا کہ دنیا ہمیں سویڈن کی طرح کھیلتے ہوئے دیکھیں ہمارا اصلی کھیل ہے جنگا جو برازیل کو ایک الگ پہچان دیتا ہے مجھے یہ تو نہیں پتا کہ کل کا میچ ہم جیتیں گے یا نہیں لیکن کل ہم انہیں ایک شاندار کھیل دکھائیں گے اور اب انیس سو اٹھاون کا ورلڈ کاف فائنل شروع ہوتا ہے اور اس میں یہ دکھاتے کہ سویڈن کی پلیئرز چاروں طرف سے بیلے پر نظر رکھتے کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ پہلے کے پاس بہن جائے اور چار منٹ کے اندر ہی سویڈن کی ٹیم ایک گول کر دیتی ہے اور اس گول کے ساتھ پوری برازیل کی ٹیم پورا برازیل ایک شوک میں ڈوٹ جاتا ہے کیونکہ اتنی جلدی گول کرنا ایک بہت بڑی بات ہے لیکن اگلے کچھ ہی منٹوں کے بعد ڈی کو سبھی پلیئرز کو بیٹ کرتا ہوا لگاتار آگے بڑھتا ہے اور وہ بھی ایک گول کر دیتا ہے اور اسی کے ساتھ برازیل اور سویڈن کا ایک ایک سے سکور برابر ہو جاتا ہے اور کچھ ہی منٹوں کے بعد برازیل ایک اور گول کر دیتا ہے اور اس کے ساتھ ہی سویڈن ایک گول سے پیچھ ہو جاتا ہے اور سویڈن کے جتنے بھی پرشنسک ہوتی وہ سب کے سب صدمے میں آ جاتی پورے اسٹیڈیا میں خاموشش آ جاتی ہے اور اس کے بعد برازیل رکھتا نہیں اور ایک کے بعد ایک کو پورے پانچ گول کر دیتے حالکہ اس ویڈن اس میچ میں دو ہی گول کر باتی اور اسی کے ساتھ برازیل نے اپنے پورے اتیاس میں پہلی بار ورلڈ کپ جیتا ہے اور اس جیت کے ساتھ پورے برازیل کی آنکھوں میں آنسو ہوتی لیکن یہ آنسو سن 1950 والے نہیں ہوتی یہ خوشی کے آنسو ہوتی اور سترہ سال کا یہ لڑکا جسے سب ڈیکو کے نام سے جانتے ہیں اب یہ پیلے بن چکا ہے اور اسے پوری دنیا پیلے کے نام سے جانتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ فوٹبال کے اتیاس میں سن 1958 کم ہے چونکہ برازیل اور سویڈن کے بیچ میں تھا اسے کبھی کوئی نہیں بھول سکتا اور اس میچ کے جیت کے ساتھ چینگا سٹائل کو پوری دنیا دیکھنا چاہتی ہے پوری دنیا سیکھنا چاہتی ہے کیونکہ اب سب اس کے مرید ہو چکے اور 1961 میں برازیل کے پریزیڈنٹ یہ خوشنا کرتے کہ پیلے ہمارے راشت کی ایک مراست ہے پیلے سترہ ورش کی عمر میں ورل کپ میں گول کرنے والے اور جیتنے والے سب سے کم عمر کے کھلاڑی بنے اور اسی کے ساتھ ساتھ 1962 کا ورل کپ بھی برازیل نے جیتا اور 1970 کا بھی اور ان سبی میں پیلے کا ایک بہت بڑا یومدان تھا اور آس تک کے فوٹبال کے اتحاس میں پیلے ایسے اکیلے کھلاڑی ہیں جنہوں نے تین ورل کپ جیتے ہیں اور سب سے ادھگ بارہ سو تیراسی گولز کا ریکارڈ بھی انی کا ہے لیکن ایک ریکارڈ وہ کبھی نہیں توڑ پائے وہ تھا ایک ہی میچ میں پانچ گول کرنے کا اور یہ ریکارڈ پیلے کے پیتا کے نام تھا کیونکہ وہ بھی ایک فنبالر تھے اور انہوں نے ایک ہی میچ میں پانچ گول کیے تھے ان کے پیتا کا نام تھا اور اس کے ساتھ ساتھ اولمپک انٹرنیشنل کمیٹی نے پیلے کو صدی کا ایٹھلیٹ کھا تو یہ تھی کہانی مہان پیلے کی یہ فلم سن 2016 میں ریلیز بھی تھی امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئے ہوگی موسیقی